ناظرین آگے منصور علی خان کی شوہ میں شوکت بسرا اور عزمہ کاردار کی کافی شدید لڑائی ہو گئی اور شوکت بسرا نے بڑی کھری کھری بے سنا دیں عزمہ کاردار کو تو ان کی کیا گفت گوئی آئیے پہلی ویڈیو دیکھتے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں قریباً ساڑھے تین سال آپ جب پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اٹیش تھی مجھے آپ ہر پروگرام میں ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ اماندار بندہ کوئی نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں یہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے جس کے مطابق ہر شہری جو ہے اس کو حق بنتا ہے کہ وہ انفرمیشن لے کئی دفعہ لوگوں نے توشہ خانہ کے متعلق ان سے سوال ڈالے کہ ہمیں آپ انفرمیشن دیں کہ یہ جو توفے ملے تھے ان کا ہمیں حساب کتاب بتائیں کہ کدھر گئے کس نے خریدے کیا ہوا آپ کو پتا ہے کہ ان کو اجازت ہی نہیں تھی کہ یہ انفرمیشن وہ پبلک کو دیں ان کو بلکل انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ کسی نے توشہ خانہ کے متعلق کوئی انفرمیشن دینی نہیں ہے ہم لوگوں کو بھی نہیں دیں انہوں نے انفرمیشن نکل نہیں دی ہمیں بھی نہیں پتا چلا کسی اور کو پتا نہیں چلا یہ تو بعد میں پتا چلا نا یہ جو ان کے جانے کے بعد جب ساری چیزیں کھل کے آئیں سامنے تک پتا چلا اس وقت تو انہوں نے جو ہر چیز جو ہے اس کو بلک کیا ہوا تھا اور افیشلی بلک کیا ہوا تھا ہر قسم کی انفرمیشن کو افیشلی بلک کیا ہوا تھا جن کے کوئی احساس پاکستان میں نہیں ہے جیدادیں باہر جو مال یہاں سے لوٹا بات کریں گی نا ازمان سارا احساسہ تو بچے ہوتے یہ کوئی سٹیج شو نہیں ہے تو پھر آپ کون سے سٹیج شو بات کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے آپ اداکار ہیں لیکن اداکار ہی گھر کی دیگا اور آپ کو یہی حسن نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اتنی افیکٹیو اور اتنی کامفٹنٹ جیز کا کیسے بند ہے نہیں نہیں آپ دونوں اور پاکستان کو اول ایکس پہ لگا دیا ہے پی آئی اے فور سیل ہے آئی سٹیمل فور سیل ہے ابھی آپ پات کر رہے تھے گھڑی کی گھڑی قانونی طور پر خریدی جس کا قانون حق دیتا تھا کتنے کی خریدی کتنے کی خریدی چور نہ لے چطر نہ بولے آپ آپ نے جو ویلیوز کی لگائی اور جس پہ خریدی وہ خب کو پتہ کی کیا ہے اچھا نہیں آپ کیجئے آپ بات کیجئے آپ کی باری آپ بولی چوروں کی صفائیہ پورا ملک جانتا ہے پوری دنیا جانتی ہے چور تو بولے کہ انہوں نے چانسو پچاس کنال زمین میری میرے ساتھ بیٹھ کے چوری وہ ہوتی ہے جو فورن فنڈنگ میں کی جاتی ہے اب منصور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے یہی کیسز آپ دیکھ لیے سترہ عرب کی جو میاں شباہ شریف صاحب کے ٹیٹیاں لگیں منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا تمام گوہانہ دنیا سے مارے گئے اچھا میں بات کرنے دے نا اچھا بات کرنے دے نا جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے دلیل نہیں ہوتی شوڑ ڈالتا ہے جو لوگ اتنی بڑی چوری کر سکتے ہیں کال ان کا ایک لیڈر کہہ رہا تھا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ لوگ ہیں کون جاویل لتیس نے کال ایک انٹرویو میں کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کس ایک سمگلر ہے کوئی سونے کا ہے کوئی گولڈ کا ہے وہ اس نے جو لاہور کے صاحب ہیں ان کو نوے کرون رپیہ دیا ہے جو ہمیں یہاں پر کام کرتے ہیں اور پانچ سیٹوں کا سعودہ کیا گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے اچھا اوپر سے وہ چٹھا آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کمیشنر کے تمام کا تمام الیکشن ریکڈ ہے ایم کیو مہتیہ کیا کہتی ہیں اور اندازہ کریں سترہ سیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں جی ہم مکمران ہیں کیا اس کے اوپر آپ کا جاویل اور رانیس نالا کیا کہتا ہے کہ اندازہ سانوتے تو ہاں کیا ہے تو ہم پوری حکومت دیا آنگے اب تو ہماری کو ذمہ داری نہیں ہے اس لیے یہ لٹور فٹو پروگرام ہیں آپ ان کے جب ڈسکس کرتے ہیں چوریوں کو ڈاکوں کو عوام ہستی ہے بیکوز یہ پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازم تو ہو سکتے ہیں انہیں ایک ایجنڈے کے لیے لائے گیا میں بڑی سیریس بات کہنا چاہتا ہے اتاولہ طارد صاحب نے ویسے میاں جاوے لطیب کے بیان کے اوپر آج کہا ہے کہ جی میں ان کو سنجید کی سینے اتنا بڑا بیان اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سنجید کی سینے لیتے جب پورا پاکستان اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو ہر جگہ پہ ہوا ہے پنجاب کے اندر ہر سیٹ کا سعودہ بیس تیس کروڑ کے درمیان تھا میں بتاتا ہوں سنیں سنیں میرے حلقے میں سن دو لیں میری بات سن لیجیگا جو جو منصور جو 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 جن کے پاس ڈرگ کا پیسہ بات کرنے دے ایسے نہ کریں آپ اپنی ترک میں بات کی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات درہ سننے بیس تیس کروڑ بات کرنے دیجئے ایسے نہیں میرے حلقے میں میرے حلقے میں سابق بیٹیٹر آمار بھائی ثبوت لے کے آئے بات کرنے دیں ہمیں ثبوت چاہیئے ڈراما نہ کریں سبوت چاہیئے سبوت چاہیئے سبوت چاہیئے سبوت چاہیئے سبوت مات سبوت لائیں سبوت لائیں منصور دیکھیں ایلزامات سبا سننے تو دیں سبوت چاہیئے انہوں نے نے مجھے بھی کہا تھا آپ نے پی ٹی آئی چھوڑے تھئیس کروڑ روپیاں لیگا ہے انہوں نے مجھ پہ یہ مالی آئی بلکل جب میں نے ان کو جیگل نوٹس دھیجا میں نے ان کے پھر ان کو ہوش ٹکانے آئی اچھا ہمارے نہیں سوڑ لے گئی میں بات جگہ لگا نہیں نہیں اس طرح سبود پاکستان چلیں شاک صاحب آپ نے نہیں سر یہ آپ کی قریبیلیٹی پہ سوال اٹھتا ہے آپ کی قریبیلیٹی آپ کی قریبیلیٹی پہ سوال آپ نے ان کے اوپر یہ ادام لگایا کہ انہوں نے تئیس کروڑ پہ سنی میری بات ان کو میں نے تو کہیں نہیں کہا پہلی بات تو سنی نا ان کے ان کے وہ بارے ہیں اب آپ بلکل نہیں ہیں ایک مجھے سندے تو دیکھ کیась میں اس کو بھی بے جیند ہوں گی پر محاشرہ جانتا ہے اچھا پھر مجھے بات کرنے ہیں ادالت میں آکے جواب ہوگی ایک مرد ایک مرد ایک مرد ایک مرد اس طرح ڈریکٹ انظامت لگائے نہیں ایک مجھے بات تو سننے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک اور ٹوڑی ان بات کو ہمارداد کنے ایک مجھے بات کرنے دیجئے گا تو مجھے بات کرنے دے تو میرے بانی کچھے میرے بانی کر کے تو مجھے شاؤگر صاحب آپ نے نہیں میری ریکویسٹ ہے آپ نے ایک مہمان کے اوپر ڈریکٹلی زان پڑا ہے ملازمہ یہ پڑھائیں گے ہنگل پڑھائیں گے نہیں نہیں آپ نے یہ کہا کہ جی ایک دو کروڑ اچھا میں اب آپ کو کم کروں اس لئے بات بغیر سبیت کے بات کریں آپ نے بات جاویل تیر سے شروع ہوئی تھی بہت سیریس الیگیشن ہے ہمارے ایک ادارے آپ پہلے الفاظ واپس لیجئے یہ آپ نے جو الزام انٹیوبر لگایا کہ جی ایک ایک دو کروڑ کی مارا یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے کس کو آپ نے خرید رہا ہے انہوں میں سے بتائیں نہیں یہ کیا بات ہے میں بتایا ان کا سعودہ کر کے دے دیتے ہیں آپ کو یہ کی کیا سید ہے یہ منٹیلٹی ہے پورا بلد نوٹ کے کامی ہیں یہ جتنی زیادہ تک آپ کی یہ جتنی زیادہ تک آپ کی پارٹی میں تھی یہ بہت زیادہ تھی یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے مصور میں بات میں بڑی کلیریٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے راج جاویل لطیف نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا پہلے میری بات سٹیٹمنٹ آپ کئی اور جا رہے ہیں آپ آپ کئی اور جا رہے ہیں آپ نے آپ نے الزام لگایا ہے کیا الزام لگایا ہے یہ آپ نے یہ جو بات کے روڑو والی کی ہے یہ غلط بات ہے کیا کی ہے آپ نے آپ نے کہہ رہے ہیں ان کا صاحبہ منسٹر کہہ رہے ہیں سر وہ وہ ایک میں نے یہ نہیں کہا آپ اس پر بات نہ کریں آپ سو دفعہ کریں لیکن یہ جو ابھی آپ نے الزام لیا ہے آپ نے کہا کہ جی یہ ایک دو کروڑ کی ان کی ویلیو ہے جنہوں مرضی خرید لیے ایک دو کروڑ ہمیں پتہ نہیں تھا ان کے ان کے لوگ تو یہ گاڑی نہیں چھوڑی انہوں نے ابھی توشاہ خانہ میں آپ نے کیا بات کی ہے توشاہ خانہ میں گاڑی گرید لی میاں نواز شریف گاڑی نہیں چھوڑی ان کی بات کرتے ہیں آپ ان کی گٹر پورا کوئی الزام نہیں ہے یہ سرٹی فائر چور پارٹی ہیں پورا پاکستان جانتا ہے ساری جہدادیں باہر لے گئے سارا مال جی تو دوستو آپ نے گفتگو سنی عثمہ کاردار کی اور شوکت بسرا کی اصل میں اس سے پہلے بھی ان کا ایک شو آ چکا ہے جس میں ان کی شدید لڑائی ہو چکی ہے اور اس میں بھی ان کی شدید لڑائی ہو گیا اور شوکت بسرا نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ بہت بڑی ایکٹرس ہیں یہ ایکٹنگ گھر جا کے کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ سارا کا سارا کنبا جو ہے یہ بہت بڑا ایکٹر ہے بھئی یہ پیچھے آپ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے نواز شریف اور مریم نواز کے پہنچ گئے جی وہاں پہ روتی دینے مطلب تندور پہ پہنچ گئے جی آپ نے سولر پہ کی روتی لینے مطلب کتنا بڑا ڈرام ہے اور یہ سارے نیچے ڈرامے باز ہیں اور منصور نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ بھئی ساڑھے تین سال آپ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں تب وہ آپ کو کرپ نظر نہیں آئے تو ایک دم آپ نے کہا وہ کرپ ہے یعنی کہ جب انہیں لگا کہ اب اس پارٹی پر ظلم ہونے لگ گیا ہے یہ پارٹی توڑی جانے لگ گیا تو یہ لوٹا ہو کے نون لیگ میں چلے گئے اور اب یہ کہہ رہے گی کہ آپ لوگ چور ہیں یعنی عمران خان اور اس کی پارٹی چور ہے تو یہ اسی پھر پارٹی میں سے آئی ہے اصل میں یہ صحیح پارٹی میں سے نکل کے چوروں کی پارٹی میں آئی ہے اور دوسروں کو چور کہنا اب ان کا حق بن جائے کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے نا تو یہ کسی سے کوئی چور کہا سکتی ہے اور ان کی اپنی اوقات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے مریم نواز کو گلے لگایا تو انہوں نے جھٹک کے پیچھے کر دیا یہ ان لوگوں کی لوٹوں کی اوقات یہی رہ گیتی ہے تو اگر یہ عمران خان کی پارٹی میں جب تک تھی ان کو وزارت بھی ملی ان کو عزت بھی ملی سب کچھ ملا لیکن یہاں پہ آتی کیا ہوا ان کے ہاتھ جھٹکنے شروع ہو گئے کیونکہ یہ خود چور بدماش ہے تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ہوا اور ٹھلک ہوا اور شوکت بسرا نے بارہل ان کی اچھی بلی کلاس لے لی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے کا زہر کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا تو میں تیار نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ